رکشہ بندھن آنے والا ہے اس دن بھائی بہن کے پیارے رشتے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس دن کو اور بھی خاص بنانے کے لیے صحیح دشا اور صحیح مورت میں راکھی باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس سال بہنیں اپنے بھائیوں کو کس مورت میں راکھی باندھ سکتی ہیں ہم آپ کو اس بارے میں وستار سے بتائیں گے ساتھ ہی اس بات پر بھی چرچہ کریں گے کہ کس دشا کی اور بیٹھ کر راکھی بندھوانی چاہیے اس کی پوری جانکاری ہمیں دیوگھر کے پرسد جوتشہ چاری پنڈت نند کشور مدگل جی سے ملی ہے پنڈت جی نے لوکلی ٹین کو بتایا کہ اس سال 19 اگست سومبار کو رکشہ بندن کا تیوہار منایا جائے گا بتا دے پونیما کے دن یہ تیوہار منایا جائے گا لیکن اس دن بھدرا کا بھی سایا رہے گا بھدرا میں راکھی باندھنا اشب مانا جاتا ہے بیدک پنچانگ کی انسار 18 اگست کو رات 2 بج کر 21 منٹ سے بھدرا کی شروعات ہو رہی ہے جو اگلے دن 19 اگست کو 1 بج کر 24 منٹ تک رہے گا یہ بھدرا پاتا لوک کا بھدرا ہوگا بھدرا کال میں رکشہ سوطر باندھنا اشب مانا جاتا ہے ایسے میں 19 اگست کو دوپہر 1 بج کر 24 منٹ کے بعد راکھی باندھی جائے گی 19 اگست سومبار کو دوپہر 1 بج کر 24 منٹ سے لے کر شام 6 بج کر 25 منٹ تک رکشہ سوطر باندھنے کا شب سمیہ ہے اس سمیہ میں رکشہ سوطر باندھنے سے بھائیوں کو لمبی عمر ایشور اور سو بھاگے کا وردان ملتا ہے بہنوں کو کس دشا میں راکھی باندھنی چاہیے وہیں راکھی بندھواتے سمیں بھائیوں کا مکھ کس دشا میں ہونا چاہیے آئیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں پنڈت جی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے آپ اپنے بھائی کو پورا کی اور مکھ کر کے بٹھائیں پورا مو اور آپ اپنے اتر مو بیٹھیں اور داہنے کلائی میں رکشہ بندھن کریں مولی کا رولی کا ٹیکہ لگائیں اکشت لگائیں اور بھائی سے کہیں کہ ہماری رکشہ کا دائیت تمہارے اوپر رہا اور بھائی کا کرتب بھی ہوتا ہے بہن کی رکشہ کا دائیت اپنے اوپر لینا جس پرکار کی کلائی میں رکشہ کا بندھن ہوتا ہے وہاں سوٹا نہیں ہے وہاں دھاگا نہیں ہے وہاں جو ہے وہاں رکشہ کا پرتیخ ہے آنے والے راکھی کے توہار پر کئی شب سنیوگ بھی بند رہی ہیں بتا دے سروارتھ سدھی یوگ کے ساتھ روی یوگ اور شوبن یوگ بھی بند رہا ہے اتنا ہی نہیں اس دن ساون مہینے کا آخری سوموار ہے یہ ادبت سنیوگ اسے اور بھی شبکاری بنا رہی ہیں تو بہنے اور بھائیوں اس رکشہ بندن ان باتوں کا دھیان ضرور رکھیں